بھائی چکن ریشمی کباب کی بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ سی رسپی آج کسی ویڈیو میں آپ کو سکھائی جائے گی یہ بہت ہی آسان طریقے سے تیار کی جاتی ہے کہ ہر گھر پر بارسانی تیار کر سکتے ہیں اس کا ایڈریس ہے مرحبہ برگر اینڈ باربیکیو کا ایڈریس ہے اگر آپ شارف فیصل گلشن ایک بار کی طرف آ رہے ہوں گے تو امتیار سپر سٹور آئے گا اس کے برابر میں یو بیل کامپلیکس آئے گا اسے چند کلومیٹر آگے لیفٹ اینڈ سائٹ پر صغیر سینٹر اور عبداللہ سینٹر والی گلی میں موجود ہے یہ اچھا یہاں پہ چکن لیا گیا ہے دو کلو اور ادرک کا پاورڈر آپ ونڈی سپون لیں گے اور لسن کا پاورڈر بھی ونڈی سپون لیں گے وائیڈ پیپر آپ ون ٹیبلی سپون لیں گے بلیک پیپر آپ ہاف ٹیبلی سپون یہاں پر ایٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ گرم مسالہ ایٹ کریں گے گرم مسالہ آپ ٹو سے تھری ٹیبلی سپون ایٹ کریں گے اور گرم مسالہ ایٹ کرنے کے بعد جو ہے اس میں آپ نمک ایٹ کریں گے نمک کوشش کرنا ہے کہ آپ ایس پر یور ٹیسٹ ایٹ کریں گے بھائی یہ بہت سادہ سی ریسپی ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے ہر بندہ اسے گھر پر تیار کر سکتا ہے تو ہم نے بہت ہی آسان سی ریسپی آپ کے لیے شیئر کی ہے تو اب اس کو آپ نے پھر بلینڈ کر لینا ہے جب آپ اسے بلینڈر مشین کے اندر ڈالیں تو اس میں ایک عدد میڈیم سائز کے پیاز اور ساتی سات چھے سے سات عدد ہری مرچ آپ ایٹ کریں گے اور پھر آپ نے اسے بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو بلینڈ کرتے وقت آپ نے پیاز اور ہری مرچ ڈالنا ہے اور اس کے بعد کوکنگ آئل تھوڑا سا ایٹ کر لینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد اور پھر اس کو اچھی طرح سے گون لینا ہے ایک بار پھر بتا دوں جب آپ بلینڈ کرنے جائیں تو اس میں ایک عدد پیاز میڈیم سائز کے اور ہری مرچ چھے سے سات عدد آپ لے کر ایٹ کریں اور پھر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں دو سے تین بار آپ بلینڈ کر لیں تاکہ جو ہے زبردست کسیم کا کیمہ تیار ہو سکے اب اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ایٹ کر کے اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بار بی کیو کرنا ہے بار بی کیو کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے یعنی آپ نے میڈیم فلم پر اسے بار بی کیو کرنا ہے کوکنگ آئل آپ اپلائی کرتے رہیں گے جب جب آپ کو لگے کہ یہ ڈرائی ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت کوکنگ آئل اس کے پر اپلائی کرتے رہیں گے ریشمی کباب بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور تقریباً ریشمی کباب بنانے میں دس سے بارہ منٹ کر سے درکار ہوتا ہے ہر سائٹ سے آپ نے اچھی طرح سے سیکھنا ہے دیکھیں کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو بھائی بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان سی ریسپی آج کی سیڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے تاکہ آپ لوگ اسے گھر پر بنا سکیں اسپیشلی ان جونئرز کے لیے جنہوں نے آج سے پہلے کبھی بار بی کیوٹ تیار نہیں کیا ہے تو گائز دیکھیں کتنا زبردست قسم کا چکن ریشمی کباب تیار ہو رہا ہے تو دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کے چکن ریشمی کباب جو ہے اس وقت تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اسے کسی پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر سرونگ لے رکھ دیں گے تو گائز امید ہے کہ آج کی یہ بہت ہی زبردست قسم کی ریشمی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک اور نیو ریشمی کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیچے اجازت اپنا رکھئے گے بہت سارا خیال اللہ حافظ